بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل گلیم ٹو سپائے آمنا تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھک ٹھک ہوں گے اور لائف کو بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ نہ تو کوئی فیس پیک کی ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں اور نہ ہی ہاتھوں اور پیروں کی ٹیننگ کو دور کرنے کے لیے کو ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں بلکہ آج کیوں میں ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت زبردست اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور وہ ہے جی دانتوں کی پیلاہٹ اور ان کی گندے کی دور کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہی میں ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں تو جی آ کے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہمارے دانت جو ہیں وہ کیوں پیلے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے سیف رکھ سکتے ہیں تو بس جب بینا ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پر پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں تو جی اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے میٹھا سوڈا اچھا آپ نے یہاں پر میٹھا سوڈا ہی لینا ہے آپ نے یہاں پر بیکنگ پاورڈر بلکل بھی یوز نہیں کرنا تو ایک چمچ کے برابر جو ہے میں نے اس ساف سو طرح سے بول میں ایڈ کر دیا ہے اس کے پاس جی اب جو ہم نیکسٹ انگریڈینٹ شامل کریں گے وہ ہے جی کوکنٹ آئل تو آپ کسی بھی برینڈ کا کوکنٹ آئل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چمچ کے برابر جو ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کے پاس جی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی اچھا کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس گھر کی فریش پیسیو ہلدی موجود ہے تو وہ اس میں ایڈ کر دیجئے گا تو یہاں پر جی میں نے ایک چمچ کے برابر جو ہے اس میں ہلدی بھی ایڈ کر دی ہے اور ہلدی ایڈ کرنے کے پاس جی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی وائٹ ٹوٹھ پیسٹ اچھا میں نے یہاں پر وائٹ ٹوث پیسٹ ایڈ کی ہے آپ کوئی سی بھی ٹوث پیسٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ گھر میں نورملی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جی ٹوث پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کی بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کر لوں گی تو جی بس آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس مکسچر کی مکسنگ جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے منس کی اس میں جو ہم نے ٹوث پیسٹ ایڈ کی ہے نا وہ ان ساری چیزوں میں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اچھا جی تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ میں نے جو یہ بیٹر بنایا ہے تھوڑا سا زیادہ بنایا ہے اور صرف دکھانے کے لیے تو اگر آپ نے جب بھی اپنے دانتوں کو اس ریمیڈی سے واش کرنا ہو جب بھی آپ نے ان کو برش کرنا ہو تو آپ اس ریمیڈی کو کم مقدار میں بھی بنا کر یوز کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دانتوں کی پلاہٹ کی سب سے مین ریزن جو ہوتی ہے وہ کیا بنتی ہے تو سب سے مین ریزن جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہارڈ برش کے ساتھ جو ہے برش کرتے ہیں منس کے جو آپ کے دانتوں کا برش ہوتا نا وہ بلکل بھی سوفٹ نہیں ہوتا اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے دانتوں کو بہت رگر رگر کے جو ہے وہ برش کرتے ہیں تو جی یہاں پر میں نے اس کی بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کر لی ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس ریمیڈی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تو جی سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ برش کا انتخاب جو ہے وہ بہت ہی سو سمجھ کے کرنا ہے منس کے آپ نے جب بھی کوئی برش لینا ہے نا تو جی وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے اس کے بعد جی آپ نے اس ریمیڈی کو تھوڑا سا برش پہ لگا کر بہت ہی ہلکے ہال سے جو ہے وہ آپ نے اپنے دانتوں پر برش کرنا ہے زیادہ رگر کے برش کریں گے تو آپ کے دان جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ اس ریمیڈی کو ہفتے میں صرف ایک پار بھی یوز کریں گے تو آپ کو بہت زبردست ریزرٹس ملیں گے تو جی یہاں پر آپ نے اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے ایک اور بات کا بھی خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ نے چائے کوفی یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جس کا آپ کو نشہ ہوتا ہے مینز یہ کسی بھی چیز کی گریونگ ہوتی ہے لائک چینی یا پھر کسی بھی چیز کی تو آپ نے ان کو بلکل آوائٹ کرنا ہے مینز کے بہت کم مقتار میں لینا ہے تو جی بس آپ نے اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے برش جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ والا یوز کرنا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی جوس وغیرہ پیئیں یا پھر کوئی بھی تھنڈا مشروب وغیرہ پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے بلکل بھی اپنے دانتوں کو برش نہیں کرنا تو یقین کریں کہ اگر ہفتے میں آپ اس ریمیڈی کو ایک بار بھی یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست ریزرٹس ملیں گے تو آئی ہوپ سو آپ کو میری چھوٹی سی ریمیڈی چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو جی بس تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آپ اپنے دانتوں کی حفاظت جو ہے وہ مکمل طور پر کر سکتے ہیں تو جاتے جاتے دی میرے چینل کا لازمی ویزٹ کیجئے گا میرے چینل پر سکین کیر مینیکیور پیڈی کیور سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں تو آئی ہوپ سو آپ کو میری چھوٹی سی ریمیڈی چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ